بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو ٹو ٹنڈی آئیڈیاز آج میں آپ کو اس طرح کی ریڈی میٹ سٹائل پینٹ کی کٹنگ اور سٹیچنگ بتانے والی ہوں جو کہ انتہائی آسان ہے اور یہ پینٹ آپ کی اس طرح سے سٹیچ ہوگی کوئی کوئی پہچان نہیں پائے گا کہ یہ آپ نے گھر میں بنائی ہے یا بازار سے خریدی ہے اس کی کٹنگ اور سٹیچنگ انتہائی آسان ہے کہ اس کے بعد آپ دوبارہ بازار سے پینٹ نہیں خریدیں گے بلکل ریڈی میٹ سٹائل سے ہم اس کے اوپر پاکٹس لگائیں گے یہ دیکھیں میں نے ایک سادہ جیسے پجامے کی کٹنگ کرتے ہیں ویسے میں نے اس پینٹ کی جینس کے سٹف کی کٹنگ کر لی ہے اور مجھے ٹوٹل پینٹ اپنے ٹونٹی سیبن انچ میں تیار چاہیے تو جس کے لیے میں نے 5 انچز جو ہے وہ اوپر سے ڈیلٹ کا حصہ الگ کر لیا ہے اور باقی ٹونٹی فائیو انچز جو ہے وہ نیچے والا حصہ ہے تین انچ تک ہمارا سلائیوں میں آ جائے گا اوپر سے ڈیلٹ میں اور نیچے سے اور باقی ہمارے پاس ٹوٹل جو ہے وہ ٹونٹی سیون انچ کی ٹینٹ پیار ہوگی اور اس بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ یہ چار پیس ہیں اور اوپر والے دو پیس جو ہیں وہ ہم نے ایک انچ ان کی چڑھائی کم رکھنی ہے کیونکہ پینٹ کی آگے والے دو حصے جو ہیں وہ کم چڑھائی میں ہوتے ہیں اور پیچھے والے حصے زیادہ چڑھائی میں ہوتے ہیں تو ادھر سے آپ نے یہ راؤنڈ شیف جو ہے جیسے پاکٹس کی شیف ہوتی ہے ایسے آپ نے کٹنگ کر لینا ہے یعنی یہ اوپر والے دو حصوں کو فرنٹ والے جو دو حصے ہیں انہیں اب آپ نے پاکٹ کے لیے کپڑے کو ریڈی کرنا ہے یہ جس طرح سے میں نے یہ دو پیس جو ہیں وہ کپڑے کے ساتھ اٹیج کیے ہیں میں اٹھا کر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ جینس کا کپڑا جو ہے وہ ایک سادھا لاؤنڈ کے کپڑے کے اوپر میں نے اس طرح سے لگا لیا ہے ایک لیفٹ سائٹ پر اور ایک رائٹ سائٹ پر آپ نے بھی اسی طرح لیفٹ اور سائٹ سائٹ کا بلکل خاص بھیان رکھنا ہے اسے ہم پینٹ کے آگے والا حصہ یہ اوپر سے ہم ایک حصہ جو ہے وہ اٹھائیں گے جس طرح ہم نے پاکٹ شیپ میں کٹنگ کی تھی اور اس کے اوپر یہ والا پیس بھیان سے دیکھیں یہ پیس ہم نے اس طرح سے الٹا کر کے اوپر رکھ دینا ہے اور پھر ہم نے یہ اوپر والا حصہ جو ہے اس کو یہاں سے کٹنگ کر دینا ہے وائٹ والا کپڑا اور سلائے لگانے لیے بلکل نیٹ نیس کے ساتھ آپ نے یہ سلائے لگانے لیے اور پھر ہم اس کو فولڈ کریں گے تو یہ کچھ اس شیپ میں آئے گا میں سٹیچنگ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے وہ پالتو کپڑا کٹ بھی کر لیا ہے اور اس کو سٹیچ بھی کر لیا ہے یہ راؤن شیپ میں میں نے سلائے لگانی ہے اب میں آپ کو اسے فولڈ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اسے فولڈ کریں گے اور ڈیک سائٹ سے دیکھیں یہ آپ نے بلکل نیٹ نیس کے ساتھ اس کو فولڈ کرنا ہے آئیرن کر لینا ہے اور یہ کپڑا اٹھا کر ہم ایسے اس کے اوپر رکھیں گے اور اب آپ کو سیدھی سائٹ سے دیکھاتی ہوں یہ دیکھیں ہماری یہ پاکٹ کسنی آسانی سے تیار ہو جائے گی بس اب صرف آپ کی نیٹ نیس کے ساتھ سلائیاں لگانے کا کام رہ گیا ہے بیک پاکٹ کی بھی اس شیپ میں ہم کٹنگ کر لیں گے بلکل نیٹ نیس کے ساتھ اور اب یہ دیکھیں وہ دونوں پاکٹس میں نے تیار کر لی ہیں فرنٹ والے دونوں ہسنوں پر میں نے لیفٹ اور رائٹ سائٹ پر پاکٹس لگا لی ہیں یہ دیکھیں یہ راؤنڈ شیپ میں پاکٹس ہیں اصل میں دھاگا جو ہے وہ سیم ہے اس وجہ سے آپ کو سلائب گارہ نظر نہیں آ رہی یہ دیکھیں یہ پاکٹس دونوں طرف پاکٹس ہماری بلکل صحیح لگ چکے ہیں اب ہم بیک سائٹ کو اوپر رکھ کے سٹچ کر لیں گے دونوں کی بیک سائٹ لیں گے ایک کو ایک طرف ایسے سٹچ کر لیں گے اور دوسرے کو دوسرے طرف رکھ کے سٹچ کر لیں گے اور یہ سلائیاں آپ نے بلکل بلکل ریڈی میٹ سٹائل میں ڈبل ڈبل سلائی لگانی ہے یہ دیکھیں دونوں طرف میں نے سلائیاں لگا لی ہیں پرنٹ اور بیک حصے میرے جو ہیں وہ ساتھ جوٹ چکے ہیں بس اب ہم سینٹر والی سٹائل لگا کر تو بیڈ ساتھ اٹیج کر دیں گے اور الاسٹک لگا لیں گے یہ دیکھیں یہ ہماری پرنٹ بلکل بازار کے سٹائل سے ریڈی میٹ جین سٹاپ میں تیار ہوئی ہے اگر ہم اس کے اوپر ہلکی بھلکی سی کوئی کڑھائی وغیرہ کوئی ڈیزائننگ کریں گے تو یہ اور زیادہ پیاری رہے گی مزید اس قسم کی سٹیچنگ گارڈنس کے لیے میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں موسیقی